دیکھیں کسی اور نے تو آگے ہمیں کھانے کو نہیں دے دینا کسی اور نے تو ہمارے لئے آگے کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا پڑنا ہے آپ کامیاب ہوں گے تو دیکھیں آپ کی فیملی کو کتنی سہولیات ملیں گی کہ آپ اپنا خرچہ بھی خود اٹھا سکتے ہیں ہم چار دن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیادیت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے پرو ٹیپس جیسے کہ آپ نے تھامنیل دیکھا ہے کہ دیکھیں گیس پوسٹنگ میں کچھ ایسی ٹیپس میں دینے آپ کو جا رہا ہوں اگر آپ نے کامیاب ہونے تو آپ کو ان ٹیپس کو فولو کرنا بہت ضروری ہے جب آپ ان ٹیپس کو فولو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے بہت سارے جو کسٹنز ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ اس میں ان بھی کریں گے سب سے جو پہلی ٹیپس ہے وہ آ جاتی ہے کہ سر بہت سارے کسٹن ہیں کہ سر ہم موبائل میں یہ کام کر سکتے ہیں یا لیپٹوپ ضروری ہے دیکھیں اس کے لیے نا آپ کوئی بھی جو نورمن لیپٹوپ ہوتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ چارجی بھی ریم جس کی ہو نورمن لیپٹوپ ہوئے بس اس میں یہ ہمارا کام چل دے گا یا جس کسی کے پاس پی سی ہو تو اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے اور بہت سارے لوگ پوچھے سر میرے پاس میک بک ہے آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں یا کروم بک ہے آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں موبائل پر یہ کام کر سکتے ہیں لیکن بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی دیکھیں اس میں ہم نے لسٹ بھی بنانی ہے اس میں ہم نے ڈی اے ڈی آر بھی فائنڈ کرنی ہے بہت ساری چیزیں فائنڈ کرنی ہے تو اس لیے اور میلز بھی سینڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے موبائل پہ کام کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ہمارے لیے یہ ہماری تھی پہلی ٹپ اب اگر سیکنڈ ٹپ کی بات کر لی جائے کہ سر ہمیں انگلیش بہت کم آتی ہے یہ سر ہماری جو انگلیش ہے وہ بہت بیک ہے دیکھیں آپ نے کمپلیٹ کورس کر لی آپ نے یہ بتایا یہاں پر انگلیش کی کتنی کا ضرورت پڑی ہے یہاں پر انگلیش کی ضرورت نہیں پڑتی جو پڑتی ہے اس کے لیے یہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی گوگل ٹرانسلیٹ کی کہ ہم نے گوگل ٹرانسلیٹ چیزوں کو کیسے کرنا ہوتا ہے آج کل اے آئی کا دور ہے آج کل ہر چیز بہت آسان ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کی چیز ختم ہوگی کہ سر ہمیں اگر انگلیش نہیں آتی تو پھر ہم سر کیا یہ کورس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اب اگر بات کر لیا سر ہم نے کورس کر لیا ٹھیک ہے اب سر ہمیں کتنا ٹائم میں ایک دن کا دینا پڑے گا کہ ہم ندر سے اچھا خاصا عرم کر سکیں دیکھیں اگر تو آپ نے کورس دیکھ لیا ہے کورس کر لیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ کو صرف ڈیلی کے چار سے پانچ گھنٹے بس کام کرنا ہے اس سے زیادہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے باقی آپ دن میں اور بھی کام کریں اور بھی چیزوں کو سٹڈی کریں ٹھیک ہے آپ اس کام کو صرف چار سے پانچ گھنٹے دن کے وہ بھی دل لگا کے دیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری ہی تھرڈ ٹیپ اگر اب فورت ٹیپ کی بات کر لی جائے کہ سر دیکھیں کہ یہ جو ٹریفک ہم نے نکال لی ہے گیس پوسٹی میں ہم نے ٹریفک نکال لی ایچاری سے کہ آسان ہم یہ کسی فری ٹول سے نکال سکتے ہیں جیسے کہ سیم ویش وغیرہ سے دیکھیں جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایچاریف کی جو ٹریفک ہے اسی کو ہی ریکمینڈ کرتا ہے کہ مجھے ایچاریف کی ہی ٹریفک چاہیے تو یار کچھ نہیں ہوتا آپ تھوڑا گوتا دیکھیں نا آپ دیکھیں جب تک ہم انویسٹ نہیں کریں گے تو ہم کیسے کمائیں گے ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم انویسٹ بھی نہ کریں اور ہم لاکھوں ڈولر بھی کم آ لیں ایک پندرہ سو یہ دو ہزار کی ایچار کی سرویس سبھی لوگ دے رہے آپ کسی سے بھی جا کے سرویس لے لو یہاں کم سے کم اپنی لسٹ تو ایک پروپر تیار کرو رہا لسٹ جب تک پروپر تیار ہی ہوگی اس میں پروپر ایچاریف کی ٹریسنگ مجود نہیں ہوگی کلائنٹ ہمارے پاس نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا جو نیکس ٹپ ہے وہ ہے سر ہم نے کورس کر لیا ہے سر اب دیکھو نا آپ نے بولا تھا کہ جو وینڈر کو پہلے ہم نے پیسے پی کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ کس میتھر سے کرنے یا کلائنٹ ہمیں کس میتھر سے پیسے پے کرے گا ٹھیک ہے اب جو ڈالرز ہمارے اکانس میں آنے ہیں اس کے دو ہی میتھر ہے یا تو پائنئر ہے یا پی پال ہے پائنئر کی جو ویڈیو ہے وہ ایک سے دو دن میں آپ کو دے دی جائے گی پائنئر جو پاکستان میں بن جاتا ہے پی پال پاکستان میں نہیں بنتا پی پال پاکستان میں بین کیا ہوا ہے اور پی پال use کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کی سرویس لینا پڑے گی وہ سرویس ہم بھی آپ کو دے سکتے وہ سرویس آب مارکر میں بھی کسی سے لے سکتے ہیں اگر سرویس کی بات کی جائے تو سرویس آپ کو ہر بندے کی اپنا اپنا ایک ہوتا ہے کہ ہر کوئی کہتا کہ میں ایک دولر کے بیسوں پر کٹ کروں گا کوئی کہتا ہے میں پچی سو پر کٹ کروں گا ہر ایک اپنا اپنا ریڈ ہوتا ہے اور یہ بھی پیڈ سرویس ہی ہوتی ہے اس کے بعد اب بات کر لیچے اب اگر دیکھا جائے آپ لوگوں کے ایک اور کچھ لوگوں کا سار جو ہماری میل ہے وہ ان کے ان بوکس میں ڈلیور نہیں ہوتی وہ سپیم میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں Youz ہوتا ہے ای میل مارکٹنگ کا ای میل مارکٹنگ میں جو آپ کو کورس کرواتا ہوں تو اس میں میں ای میل مارکٹنگ کا ذکر اس لئے کرتا ہوں کہ ای میل مارکٹنگ بھی اسی کا حصہ ہے ای میل مارکٹنگ سے ہم کا اگلے بندے کے جو ان بوکس ہے اس میں جو اپنے ایمیل ہے وہ ڈلیور کروا سکتے ہیں یہ ایمیل مارکنگ میں آ جائیں گے یہ انشاءاللہ ہمارا کورس آئے گے اس پر کمپلیٹ اور اس میں سارے میکنڈ بتاؤں گا کیوں نہیں ہوتی اور کیسے یہ ان کے ان بوکس میں ڈلیور ہو گی تھی گیا اور اب اس میں ایک چیز ہو جائے سر ہم بلک میں میل کیسے کریں ٹھیک ہے تو بلک میں بھی ہم میل کر سکتے ہیں وہ بھی ایمیل مارکنگ کا ہی حصہ ہے اور اگر دیکھا جائے سر کچھ ویب سائٹ ایمیل ایڈریس فائنڈ نہیں ہوتے صحیح ہے اب ان کے ایمیل ایڈریس فائنڈ کرنے کے لیے ایک فری ایکسٹینشن ہوتی ہے ایمیل فائنڈر ایکسٹینشن کیسے یوز کرتے ہیں ایکسٹینشن کیسے لگانی ہوتی ہے یہ سارے ہماری فردر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو ٹپس دینی ہے کہ آپ کو ہر چیز کی ہاؤ نہ ہو جائے کہ ہمیں یہاں پر ہر چیز ملے گی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر ای ایس پوسٹنگ لینے کے لیے سار جو ہم میل کریں گے ہم کوئی ویب سیٹ سار اوپن کرتے اس کی بہت ساری میلز ہوتی ہے جیسے کہ انفو ہوتی ہے ایڈمین ایڈریٹ ہوتا ہے ایڈیٹر ہوتا ہے اس طرح بہت سارے نام ہوتے سار ہم کون سارے لیکن ہمیں ہے ایڈمین سے مطلب ہم نے یا تو ایڈمین والی میل اٹھانی ہے یا انفو والی یا پھر اگر مارکٹنگ والی ایمیل ہے تو وہ ہم نے اٹھا لینی ہے وہ ہم کی کریکٹ ایمیل ہوتی اچھا اب اس میں لاس جو ہماری ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سر ہم نے کورس کر لیا ہے سر ہم نے already بہت سارے بھی کورس کر لیا ہے سر کسی کورس میں successful نہیں ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے کہ سر ہمیں کلائنٹس نہیں ملتے دیکھیں ہر ایک فیلڈ میں جانا آسان ہوتا ہے لیکن جب ہم اس میں working کرتے ہیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو بہت ساری مشکلات آتی ہیں ایسی اگر online فیلڈ کی بات کی جائیں تو یہاں پر ہمیں جو کلائنٹ کا issue ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے دیکھیں میرے چ فائیور کا بھی complete course ملے گا اور اس کے بعد linkedin بھی ملے گا باقی جتنے بھی platform اپور وغیرہ یہ ساری چیزیں درائیں گے اور آپ نے بے فکر ہو جائے نا آپ نے صرف کام کرنا ہے ٹھیک ہے clients method لے کیا نا میرا کام ہے دو دن کی اندر اندر clients کی ویڈیوز ہیں وہ upload ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کو regular clients کی ایک یا دو ویڈیوز لازمی ملا کریں گے تو ان ساری چیزوں سے بے فکر ہو جائیں گے لیکن آپ پر چھوٹے شوٹے جو کوششیں ہوتے ہیں جو آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں میں کمنٹ ریڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن تھوڑا ایسا ٹائم ایشو کی وجہ سے ویڈیو نہیں بن پاتی جواب نہیں دیا جاتا لیکن میں آپ کے لیے ایک رینڈم لی ویڈیو بنا دیا کروں گا جہاں پر آپ کی جتنے بھی questions ان کو write کریں گے ان کو solve کرنے کی کوشش کریں گے میرے خیال سے میں نے آپ کے ویسے تو سارے questions کے جواب دے دی ہوئے جو newcomers آتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے ہم نے کیسے کام کرنا کیسے سٹارٹ کرنا اب اس سے جو نیکسٹ ویڈیو آئے کہ وہ یہ ہوگی کہ سر ہم نے گیس پوسٹنگ کا کام تو کر لی ہے اب ہم سٹارٹ کہاں سے لے میں چیز ہوتی ہے سر سٹارٹ کہاں سے لینا ہے جو کہ کوئی بھی نہیں گائیڈ کرتا اور میں وہ فریو پوسٹ اجھر آپ کے لیے وہ بھی ویڈیو لے کے آنگا آپ لوگوں نے صرف ایک چیز کرنی ہے دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے مل جائے کچھ تو ایسا زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ویلے بیٹھے ہو اور آپ مجھے کوئی ایسا پتہ دکھا دے جو وی ہی محنت کی ہوتی ہے اور میری یہی دعا ہے آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی کورس کرو اس کو اچھے طریقے سے کرو اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب کرے آپ کی فیملی کو بھی آپ کامیاب ہوں گے تو دیکھیں آپ کی فیملی کو کتنی سہولیات ملیں گی کہ آپ اپنا خرچہ بھی خود اٹھا سکتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں مینج کر سکتے ہیں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے دل سے کام کرنا ہے ہمارے اندر کیا آ جاتے ہیں دیکھیں ہم نے کسی بھی چیز کو اپنا سمجھ کے نہیں کرت ہوں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا زندگی میں ہم ناکام کے ناکام ہی رہ جائیں گے جب تک ہم اپنی لائف کے بارے میں سیریس نہیں ہوگے دیکھیں کسی اور نے تو آگے ہمیں کھانے کو نہیں دے دینا کسی اور نے تو ہمارے لیے آگے کچھ نہیں کرنا نا ہمیں خود ہی کرنا پڑنا ہے تو بہت سارے آپ نے چینلز دیکھے ہوگے بہت ساروں کے کورسز بھی دیکھے ہوگے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ میرے کورسز بھی آپ کو چلو ز دادہ لیتا تھوڑی بہتی تو سمجھ آئے گی ہوگی کہ آخر ہم نے اس میں کرنا کیا بھی گا تو میرے خیال سے آج کی ویڈیو یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیوز میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ